اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں فاطمہ فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ سفوگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زردہ کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور جو بہت ہی جلدی دیار ہو جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں بناتے ہیں زردہ زردہ بنانے کے لیے میں نے ایک پوٹ میں آٹھ سے دس گلاس پانی کو گرم کیا ہے اب میں اس میں زردہ کا رنگ شامل کر رہی ہوں جو کہ میں نے پانی میں مکس کر کے رکھا تھا ساتھ ہی میں اس میں ہاف ٹی سپن نمک بھی شامل کر رہی ہوں اور ایک کپ سیلا چاول کو میں نے چار گھنٹے تک سوک کرنے کے لیے رکھا تھا پانی میں اب میں اسے اس میں شامل کر رہی ہوں اسے میں دو کنی رہ جانے تک بوائل کروں گی تین سے چار کنی چاول گھل چکا ہے اب میں اسے پانی سے نکال لوں گی ہاف کپ کھی لے رہی ہوں اور اس میں شامل کر رہی ہوں تین سے چار رہی ہوں اور دو سے تین چھوٹی الائچی اسے پانس سے دس سیکنڈ میں فرائی کروں گی اور اب میں اس میں شامل کروں گی بوائل کیے ہوئے چار اور اب میں اس میں ایک کپ چینی شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں چینی شامل کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں کلر فول اشرفیاں شامل کر رہی ہوں یا عام طور پر آپ کو بازار میں مل جائے گا اور آپ چاہے تو کھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور میں اس میں تازہ فریش خویا شامل کر رہی ہوں اب میں اسے چینی کے ملٹ ہونے تک بلکل سلو فلیم پہ دس منٹ تک اسے پکاؤں گی چینی بھی ہماری ملٹ ہو چکی ہے اب میں اسے مزید پانچ منٹ تک پانچ سے آٹھ منٹ دم پہ لٹ کور کر کے پکاؤں گے مزید دار ٹیسٹی زردہ ریسپی بلکل ریڈی ہے آپ میری اس ریسپی کو ضرور پرائی کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا اس کے ساتھ ہی میں لوں گی اجازت آپ سے پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ